میری جتنے بھی امیاد ہے میرا فرض ہے آپ تک پنچھانا تو آپ کا فرض ہے میرے اسلامی پہن بھائیوں تک ان تمام امیاد کو پنچھانا آپ اپنے ورڈس آف فیس بک اور تمام جو بھی سوشل میڈیا ہے وہاں پرائی مہربانی امیاد کو پڑھائیوں کو آپ پیش کریں ان کو بتائیں تاکہ اس کا سواب آپ کو بھی ملیں تاکہ ان کو بتا لگے کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کے کلاموں میں ہماری قرآن پاک میں کتنی طاقت کتنی طاقت چھپی ہے دنیا میں ہماری ہی اسلام کا بوندالہ ہو میں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اب آپ کا کام ہے میرا ساتھ دینا اسلام کا ایک قدم میں نے بھائی میرے امید ہے کہ میرے تمام سبسکائبر میرا سرمی ساتھ دیں گے آج جو میں آپ کو روحانی قوت بڑھانے تھا دوسرا طریقہ بتاؤں گی وہ بھی بہت نایاتی ہے بہت بہت کمال ہے آپ لازمین کیجئے گا جب جس رہن بھائی میں پہلے آپ ایک امن سنوی کہیں چھیکے چاہے مقلب کا کریں چاہے پری کا کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پر کامیات نہیں ہوتے تو دعا تو یہی ہے کہ آپ بھی روحانی قوت بڑھانے مضبوط ہو تو آپ کو مرشادات کرنی لگتا ہے کیونکہ جو پرحائی آپ کو بتائی جاتی ہے کہ پرحائی مضبوط ہوتی ہے اور مقلین اور پریوں بھی پرحائی بہت ہی مضبوط ہے اس میں روحانی قوت کا اتنا زدہ نہیں ہوتا کیونکہ پرحائی سے زاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں پرحائی بہت زدہ سختی سے اس کے میں بہت سختی لگائی جاتی ہے تاکہ گھنٹی کی کوئی کنجاز نہ رہے تاکہ مضبوط پرحائی ہو سکے اور پھر بھی آپ کی روحانی قوتوں کا ایک میں آپ کو مراقبہ بتاؤ گی روحانی قوتوں کا بڑھانے کے لئے ٹھیک ہے تو جو بھی میرا بہن بھائی کرنا چاہتا ہے میرے روحانی قوتوں کا بڑھانا چاہتا ہے تو مغرب نماز کی بات ٹھیک ہے نماز مغرب اسی الہدہ کمرے میں پڑھائی ٹھیک ہے اور پا کر اپنی دنوں واقع جب آپ نماز پڑھ لیں اور کوشش کیا کریں آپ دعا جب کرتے ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں ایکی ایسی چیز بھی رمانگا کریں کہ کبھی نبی ہوئی شریعت کی اپنا پڑھ لیں نمبر دو دعا میں جب شروع کریں تب تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دروشی بیج کر اور تھوڑا سے ذکر و ذکرہ کر کر تو آپ دعا مولا کریں تو جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن پر پڑھتے ہیں پھر وقت کسی بھی وقت آپ نے اگر دعا کی قبولیت کروانے ہونا تو سب سے پہلے آپ نے دعا کی قبولیت کے لئے سب سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بیجیں چاہے ایک دفعہ بیجیں اول گیارہ مرتبہ ہے اب اس سے تو بھیجے نیچے پھر آپ جتنی مرزی مرتبہ بیجیں ٹھیک ہے تو گیارہ مرتبہ بیج سکتے تو گیارہ مرتبہ بیجیں ایک دفعہ پڑھ سکتے تو ایک بار میرے نبی پر دروشی اللہ علیہ وسلم بھیجا کریں نماز کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ کا تیتیس مرتبہ ویرد کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پھر تیتیس مرتبہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بڑھیں گے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ اللہ ہو اکبر اور تیتیس مرتبہ آپ الحمدللہ بڑھیں گے الحمدللہ 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 اور چونتیس مرتبہ ایک لفعہ مطلب ہے کہ زیادہ بڑھا تو چونتیس مرتبہ سے تک فار پڑے گی تو جو شخص جو میری بہن بھائی پہلے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ باتا ہے تو اللہ پر کہتا ہے میرے بندوں نے میری تعریف کی دیکھو فرشتہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ دیکھو میرے بندوں نے میری تعریف کی اور اس کے بعد جب آپ اللہ حق پر کہتے ہیں تو پھر اللہ پر فرماتے ہیں دیکھو مجھے سب سے بلند کر دیا میرے بندوں نے مجھے بلند کر دیا تو اللہ پر بہت خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے پھر جب الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر اللہ پر فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں نے میرا شکر ادا کیا تو میں پتہ ہے میں نے شعفی مخلوقات کو اتنا کیوں بلند کیا کہ یہ میرے شکر ادا کرنے والے بندے ہیں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے جو مجھے یاد کر رہے ہیں اس کے بعد بتا ہے جب آپ اس تقفی اللہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے تو اللہ پر کہتے ہیں کہ جب آپ کو معاف کرتے ہیں تو اللہ پر آپ کو معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جو معاملہ ہے اس کے بعد مانگ لو جاؤ میرے بندے کے تمام گناہ معاف کرتے ہیں آج میرا جو بندہ ہے جس نے مجھے سبحان اللہ کہہ کے یاد کیا اللہ حب پر کہہ کے یاد کیا الحمدللہ کیا اور اس تقفیر آخر میں کیا تو اللہ پہ کہتے ہیں کہ دیل میں یہ جمعیت کی بشارت ہے جاؤں یہ تمہارے سارے گناہ معاف کرتی ہے اللہ اکبر اتنی بلند بس آپ 33 مرتبہ لازمان ہر نماز کے بعد آپ ضرور پڑھا کریں پہلے اعتفاد روشی پڑھ لیا کریں پہلے اعتفاد روشی پڑھ لیا کریں اب آپ یقین کریں ہمارے مدد سے کہ بچے کبھی بھی اثر دن نہیں جاتا کہ ہر نماز کے بعد ان سے انچی لازمان بچے ان سے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ تسبیح پکتے گا کہ آپ بھی نازم کریں جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قبول و منظور ہوگی میرے رب کا کہنا تو بغو اسباللہ کبھی بھی غلط میں بلند و بالاس کی عمل ہے ضرور کیجئے گا اسی دونوں کے ساتھ آج آپ کو پھر ایک طریقہ بتاؤ گی کہ کمرے میں آپ بھیٹھیں پاس صاحب کمرہ ہو پاس صاحب اگر بٹی جلال ہے کوئی سری چیزیں مطروں کی جلال ہے پاس صاحب مطروں کی حضر چھیلتی ہے ٹھیک ہے اے وہ جلال ہے ایک بس چلانے دو چلانے ٹھیک ہے آپ کو مہتی ہیں آنکھیں بن کر کے خط بھیلوں بن کر کے ٹھیک ہے پہلے صرف اور صرف تین مطبع آپ پڑھیں گے اب تک پھر اللہ پھر اول ناخر آپ گیارہ مطبع دروشی کریں اور جو بھی آپ نے جو کسی کو موقعیل کا اگر آپ نے چلا کرتا ہے حاضرات کا چلا کرتا ہے پرلیوں کا حمزاد کا کسی کا بھی چلا کرتا ہے آنکھیں بن کر کے وہ چلے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اولہ پر دروشی آپ نے نازم کرنا ہے وہ چلے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں جو اگر آپ نے دیکھیں اگر آپ کو میں نے یا اللہ کا بھی بتایا ہے بسم اللہ کا بھی بتایا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے ہتے لئے بند کر کے اور آنکھیں بند کر کے دونوں جیسے الٹی پلتی نوار کے بات ایسے بات چاہیے گا ٹھیک ہے تو پھر اپنا جو چلے ہے بسم اللہ کا کیا ہے تو بسم اللہ پر پڑھنا شروع کرتی جئے گا اپنا تین دفعہ ستفار کیجئے گا پھر یا گیارہ مک پر دروشی پڑھنا وہ پھر اپنا جو بسم اللہ کا چلے اپنا کیا ہے وہ پڑھنا شروع کرتی جئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی جو ہے دروشی پڑھنا ہے پہلی چلہ پڑھنا کریں ٹھیک ہے تو جیسے ہی اببہ دیاد رکھئے گا جب بھی آپ امول پڑھو گے تو اپنے سینے کے پر پاس بھوگ مارتے رہیے گا ہاتھوں پر سینے پر چہرے پر ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی آنکھیں پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آپ کی آنکھیں بھاری ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر بھاری ہو جائے گا آنکھیں بھاری ہو جائیں گے آپ کوئی دم سے جھٹکا لگے گا جیسے آپ نین سے جھٹکا کھاتے ہیں ایسے آپ کو دم سے جھٹکا لگے گا فوراں آنکھیں کھول دیجئے گا ٹھیک ہے فوراں آنکھیں کھول دیجئے گا ہتھیلیوں پر پھوک ماریے گا آنکھیں کھول کر آپ نے دم کرنا ہے ہتھیلیوں پر پھوک مار دیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ جیسے ہی آپ یہ دوبارہ توفرائیں گے تو جس چیز کا بھی چلا کیا ہوگا وہ چیز سامنے ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ بہت ہی نیا ممل ہے انشاءاللہ اگر آپ کو پہلے دن ہی ہوتی دوسرے دن تیسے گیارہ دن تک آپ یہ کر کے دیکھیں جس چیز کا بھی آپ نے چلا کیا ہوگا آپ کے پر وہ حاضر ہو جائے گی آپ کے سامنے آ جائے گی آپ سے باتیں کرے گی ٹھیک ہے آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے یہ بہت ہے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے جیسا آپ چاہیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو مطلق کہ کہنا ہے کہ میں فلا جگہ لے جا فلا جگہ لے جا آپ کو وہاں لے جائے گی آپ کو کوئی اشتدار بیمارہ کہیں گے مجھے وہاں لے گا مجھے وہ دکھا وہ ٹھیک ہے آپ کو وہاں جس چیز کا بھی حمل ہوگا وہ چیز آپ کو وہاں لے جائے گی آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے کوئی اپنے آنے کا طریقہ بتاؤ وہ آپ کو بتائیں گے آپ کر کے تو دیکھیں ہمت کریں میں آپ کی ہمت بڑھاتی ہوں ٹھیک ہے آپ کی ہمت بڑھاتی ہوں کہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لاس پر میری جتنی بھی عملیات ہیں کم اس کم کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگی اترین نیاب میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی میری دعا ہے آپ کے ساتھ جتنے بھی میرے سسکرابر ہیں میرے بہت اچھے سسکرابر ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کے جب ویڈیوز دیتی ہوں ان کے ریچے بہت غلط قسم کے کمیاب سائیتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے اپنے سسکرابر پر فخر ہے کہ ان کے کمیاب سبا کمال ہوتے ہیں بہت ہی نایاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جیسے چاہتے ہوں آپ نے ایک وعدہ کیا ٹھیک ہے وہ وعدہ آپ ضرور نٹھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے اس علم کو پھینانے میں میری مدد کریں میرے مدرسے والوں کی مدد کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علم یا بہت دور تو تک پھیلیں بہت سے لوگ بہت پریشانہ اپنے گھروں میں بہت تکلیف میں ہیں ہمارے علم کو پھلائیں ان کی تکلیفیں ختم کریں ٹھیک ہے تو میں کہتی ہوں آپ کو اس کا سواب ضرور ملے گا آپ پہرائی مہربانی علم کو پھلانے میں ہماری مدد کریں اپنے فیس بک پر ٹیوٹر پر اپنے دوستوں کو آپ لا سکتے ہیں لیکن آپ یقین مانیں کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ بھی ہمارے مدرسے والوں کا ساتھ دیں گے ہمارے علم پھلانے میں ہماری مدد کریں گے اس سے برکر کوئی چیز نہیں والا جوا اور آپ بس اتنا کر دیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنے بہت زدہ خیالت رکھے گا نئے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا لائک کریں کمیٹ کریں شیئے کریں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان ورحیم بسم اللہ ورحیم میری تیارے بہنوں بھائیوں مید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عملیات کی بارے میں عمل تو میں بتاؤں ہی گی